رشکی سپیشل اکنومک زون سی پیک کے تحت بننے والا ایک پروجیکٹ ہے اس اکنومک زون کے لیے حکومت پاکستان نے دو سو دس میگا وارٹ بجلی اور تیس ملین کیوبک فٹ پار ڈے گیس کے کنیکشن کی منظوری کر دی ہے اس اکنومک زون میں ایک سو اٹھائیس ارب روپے کی انویسمنٹ کی جائے گی اس اکنومک زون کا ورکنگ ایریا ایک ہزار اکڑ سے زائد پر محیط ہے رشکی سپیشل اکنومک زون نشہرہ کے قریب علاقے کا افتتہ یکم اگست 2019 کو کر دیا گیا تھا پر پختونخواہ کی تاریخ کا پہلا پلینڈ شہر سی پیک سٹی میں ایجوکیشنل سٹیز، کمرشل زونز، پبلک بلڈنگز، رہائشی اپارٹمنٹس، گولف کورس، ٹیم پارک اور سپورٹ سینٹر جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سی پیک سٹی کا ماسٹر پلین بھی دیکھنے کو ملے گا گوگل میپ کے ذریعے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آن گراؤنڈ زمین پر کتنا کام ہو چکا ہے رشکی منصوبہ خیبر پختونخواہ میں سوات کی طرف جانے والی موٹروے کے بلکل سنگم پر موجود ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملکنس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم پاکستان انقریب سی پیک کے تحت بننے والے پہلے پلینڈ سٹی کا آغاز کرنے والے ہیں ناظرین میں آپ کو سی پیک سٹی کا مختصر سا تعریف کرواؤں گا اس کے بعد میں آپ کو ماسٹر پلین میں رہائشی سکیم کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ کوارٹرلی یا منتھلی انسٹالمنٹ پر حاصل کر سکتے ہیں ناظرین سی پیک سٹی شیرخان انٹرچینج سے مشرق کے جانب پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس کے علاوہ سی پیک سٹی کی لوکیشن کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سوات موٹروے اور پشاور موٹرسوے کے سنگم پر موجود ہے دریائے کابل کی طرف سے گزرنے والی جیٹی روڈ سے منسلک ہے ناظرین سی پیک سٹی خیبر پختونخواہ کی تاریخ کا پہلا بننے والا پلینڈ سٹی ہے اس سے قبل اسلام آباد کو بھی پلیننگ کے تحت تعمیر کیا گیا تھا اور حکومت پاکستان چند ماہ قبل دو نئے شہر آباد کرنے کا اعلان کر چکی ہے جن میں سے ایک راوی سٹی تریائے راوی کے کنارے پر اور دوسرا بندل آئی لینڈ کراچی سے ڈی ایچ اے ایٹ کے ساحلی پٹی کے پاس موجود جزیروں پر اس کی جیوگرافک لوکیشن کے حساب سے یہ سوات، کلام اور چترال کی طرف جانے والی ٹوریزم کا پہلا پوائنٹ بھی یہی مقام ہوگا ناظرین سی پیک سٹی حکومت خیبر پختونخواہ اور فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن ایف ٹی بیو او کا سگنیچر پروجیکٹ ہے سی پیک سٹی کے ماسٹر پلین کے مطابق یہاں پر رہائشی مکانات، اپارٹمنٹس، فلیٹس، کمرشل پلوٹس، شاپنگ سینٹر، سپورٹس، جمنیزیم اور دیگر موڈرن ہاؤزنگ سوسائٹیز کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی اس سلسلے میں ایف ڈیو او کی جانب سے ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے، آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں آباد سے نکلتے وقت شیرخان انٹرچینج سے رشکی انٹرچینج کی طرف سی پیک سٹی ملک کی مصروف ترین ہائیوے ایم ون کی حدود میں موجود ہے سی پیک سٹی نشہرہ کے بائیں جانب موجود ہے، ہر رنگ و نسل سے وابستہ، ہر عمر کے فرد کے لیے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر سہولت فراہم کی گئی ہے ان تہائی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی باریک پینی سے سوچا گیا ہے جس میں جدید طرز کی سیکیورٹی تہائی منظم طریقے سے پودوں کی لی آؤٹ تیار کی گئی ہے یہ تمام اقدامات کلین گرین طرز زندگی کے لیے اٹھائے گئے ہیں جس سے نہ صرف سی پیک سٹی میں پرسکون رہائش ملے گی بلکہ آپ کو اپنے کیے گئے فیصلے پر خوشی اور اتمنان بھی ہوگا اسی ہزار کنال سے زائد رکبے پر محیط اس شہر کے پچاس فیصد سے زائد رکبے کو شجرکاری اور ہارٹی کلچر کے لیے مقتص کیا جائے گا پی جی اے سٹینڈڈ گالف کورس، انٹرنیشنل سٹینڈڈ تھیم پارکس، جائی لینڈ اور وارٹرپاک کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سی پیک سٹی کے رہائشی پروکار لائسٹائل انجائے کریں عالمی طرز کے میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر سیکٹر اور بلوک میں میڈیکل کالجز بلانے کا ارادہ ہے تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کے تحت سکول، کالجز، یونیورسٹریز اور ٹیکنیکل کالجز بنائے جائیں گے بیرون ملک سے آنے والے انویسٹرز سے میٹنگ کرنے کے لیے سپیشل بزنس بے تعمیر کیا جائیں گے جہاں آپ پراؤڈلی اپنے انویسٹرز کو مل سکیں گے سی پیک سٹی میں ہوتیلز، موٹیلز اور کانفرنس ہال بھی تعمیر کیا جائیں گے جو کسی بھی وقت کو کانگریگیشن کو اکاموڈیٹ کر سکے گا سی پیک سٹی میں کھیلوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس لیے ہر کھیل کے لیے الگ الگ سٹیڈیم اور اکیڈمیز تعمیر کی جائیں گی مختصراً کھیل ہوں یا شاپک سینٹرز، بزنس ہو یا خوشگوار مواقع تفریح ہو، صحت ہو، تعلیم ہو یہ وہ شہر ہوگا جہاں آپ کو اور آپ کی فیملی پرسکون رہ سکیں گی سی پیک سٹی کو شاندار پلیننگ اور تعمیرات کے ساتھ مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور اس مشن کی تکمیل صرف آپ کے تعاون سے ممکن ہے کیونکہ ہمارے لیے آپ کی خوشی ہی سب کچھ ہے سی پیک سٹی، اے سگنیچر پروجیکٹ آف ایف ڈبلی او سی پیک سٹی کے ماسٹر پلین میں ماسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد سی پیک میں رہنے والے رہائشیوں کو اور ہسپتال یا شاپنگ سینٹرز میں آنے والے ایکسٹرنل ویزیٹرز کو سہولت فراہم کرنا ہے یعنی آپ جس جگہ پر بھی موجود ہوں گے آپ کے دس منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر روٹ پر چلنے والی شٹل گاڑیوں کا سٹاپ ہوگا یہی ماسٹرانسپورٹ سسٹم رشہ کی ایکنومک زون میں کام کرنے والے افراد کو رہائشی کا نیونیو سے بھی لنک کرے گا ناظرین سی پیک سٹی میں ملنے والے رہائشی اور کمرشل پلوٹس آسان اقساد پر بھی مجسر ہوں گے اس سٹی کو سیف بنانے کے لیے اس کی باؤنڈری والز پر فینسنگ بھی کی جا رہی ہے اور اس شہر کے لیے درکار زمین خرید لی گئی ہے اور اس پر کام باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جس کا ثبوت میں آپ کو گوگل ارث ویو سے دکھاتا ہوں یہ کرنل شیر خان انٹرچینج کا ٹول پلازا ہے اس سے پندرہ کلومیٹر ایسٹ کی جانب آپ موو کریں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا رشے کی انٹرچینج کے قریب سی پیک سٹی میں یہ آگے ہیں ہم سی پیک سٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی یہ انٹرنس دی گئی ہے یہ موٹر وی جا رہی ہے آپ کی ٹورز پشاور یہ اس کا پہلا راؤنڈ آباؤٹ ہے اس سے بائیں جانب اور دائیں جانب پلوٹنگ انیشل مکمل ہو چکی ہے یہاں سے ریزیڈنشل ہاؤسیز اور یہ دوسرا راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پر یہ مزید سیکٹرز ڈویلپ کیے جا رہے ہیں یہاں سے ادھر آئیں گے لیفٹ سائٹ پر تو یہ مزید کچھ سیکٹرز ان پر کام جاری ہے پلوٹنگ کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے میں اس کو کلوزلی ابزرگ کر رہا ہوں یہ بھی پلوٹنگ کے لئے گرونڈ ہموار کر دیا گیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی کافی زیادہ پلوٹنگ کر دی گئی ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ جیٹی روڈ کے ذریعے لنک کی گئی ہے یہ ساری پلوٹنگ ہے دریائے کابل بھی اس کے قریب سے یہیں سے گزرتا ہے یہ اس کے فرنٹ سائیڈ کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹین پرسنٹ لینڈ کے اوپر کام ہو چکا ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا سی پیک سٹی کا حصہ ہے یہ رشہ کا اکنومک زون ہے روڈ کے دوسرے سائیڈ پر یہ اکنومک زون کی فینسنگ وال ہے یہ جو کی گئی ہے یہ فینسنگ کی گئی ہے اس کو مزید تھوڑا سا زوم اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو کافی کے لیے رو چکا ہوگا یہ ساری فینسنگ کی گئی ہے اس کی اکنومک زون کے لیے اور اس طرح یہاں پر جو فینسنگ کی گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیکیورٹی کی لیے یہ جو فینسنگ کی گئی ہے یہ ماسٹر پلان ہے جو دیا گیا ہے میں آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کابل ریور ہے اور یہ اس کے ساتھ جیٹی روڈ ہے یہاں سے دوسری انٹرنس دی گئی ہے اس سی پیک سٹی کو جبکہ جو مین انٹرنس ہے وہ یہاں سے موٹروے کے ذریعے دی گئی ہے یہ موٹروے ہے رائٹ لیفٹ جا رہی ہے یہ ٹورڈ اسلامباد جا رہی ہے اور یہ ٹورڈ پشاور جا رہی ہے اور میں نے جو آپ کو بتایا راؤنڈ آبورٹ تو یہ درمیان میں اس جگہ پر کام جاری ہے یہ وہ پلوٹنگ میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ جو ہے آپ کا میڈیم دینسٹی کی رہائشیں ہیں اور یہ ہائی دینسٹی کی رہائشیں ہیں اور یہ جو درمیان میں آپ کو یہ پٹی نظر آ رہی ہے یہ کمرشل ایریاز ہیں لو دینسٹی اور ہائی دینسٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایریہ ہائی دینسٹی کا ہے اور یہ لو دینسٹی کا ایریہ ہے ایک اور ایکزمپل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کم مکانات ہیں اس لیے اس کو لو ڈینسٹی کا جاتا ہے یہاں پر زیادہ مکانات ہیں اس لیے سے ہائی ڈینسٹی کا جائے گا تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50% ہارٹی کجل کے لیے جگہ چھوڑی جائے گی تو وہ آپ کے سامنے یہ فرنٹ پر اپارٹمنٹس کی جگہ بنائی گی جو گول دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملٹی سٹوری فلیٹس بنائے جائیں گے جن میں یہ بھی اپارٹمنٹس ہیں یہ سارے فرنٹ پر اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے یہ فرنٹ کے ملٹی سٹوری اپارٹمنٹس ہیں جو بنائے جائیں گے یہ جو مین اینترس ہیں یہاں سے انٹر ہوگے یہ آپ کا میڈیکل سٹی ہے ہسپٹل ہے آپ کا اور یہ والا آپ کا سکول کالج و یونسٹیوں کے لیے یہ پلے لینڈ ایریا وغیرہ فٹبال کے لیے گراؤنڈ اور باسکٹبال کے لیے گراؤنڈ بنے ہوئے تو یہ نولیج سٹی ہے آپ کا اسی طرح یہ بھی آپ کا نالج پارک ہے یہ تھیم پارک ہے اس طرح یہ بھی لو ڈینسٹی کا ہے یہاں پر ہارٹیکل جگہ کام کیا جائے گا یہ بھی لو ڈینسٹی کی رہائشیں ہوں گی یہ جو فرنٹ میں درمیان میں بلو کلر کی دکھا رہا ہوں یہ مارکیٹس ہیں یہ بھی کمرشل زونز ہیں آپ کے یہ آپ کا تکنالوجی سٹی ہے یہاں پر تکنالوجی کا پارک بنایا جائے گا کمرشل زون میں آپ کو بتا دیا ہے میڈیا دھیٹر بھی بنایا جائے گا یہ آپ کا سپورٹس سٹی ہے کمپلیٹ بیلٹ ان پرپس کے لیے اور یہ آپ کا بزنس ٹریڈ بے ہے ہب ہے یہ آپ کا پی جی اے سٹینڈڈ گولف کورس کلب بنایا گیا ہے یہاں پر ایک انڈسٹریل زون یہ بنایا گیا ہے اور دوسرا سپیشل اکنومک زون یہ روڈ کے اپوزٹ سائٹ بے موجود ہے پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہندوار